اسلام علیکم ناظرین پینیوز ہیڈلینز میں آپ کا خیر مکتب میں ہوں آپ کا میزوان بشیر ناج آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے دنبر کی کچھ اہم سرکیوں پر ایک نظر 31 ماہ کے بعد وادی میں اکثر تعلیمی اداری کھل گئے طلبہ کی موج مستیاں ختم طلبہ اور والدین میں خوشی کی لہر پریس کولنی میں آرجی ملازمین کی نارہ بازی سے افراد تفری ایک درجن سے زائد ملازمین حراست میں ماہانہ مشاعرے میں اضافے کی مانگ نمبردار اور چوکداروں نکیہ سرکار کے خلاف پریس کولنی میں احتجائے یوکرین تباہی کے لئے نیٹو براہ راست ذمہ دار پی اے جی ڈی وائٹ پیپر سے باجپا بوکلاہٹ کی شکار ڈاکٹر فاروق عبداللہ یوکرین سے آنے والے کشمیری طلبہ کے لئے ہیلپ ڈسک قائم جمع کشمیری ریزڈنٹ کیمشن نائی دلی کا دعویٰ یوکرین میں دو ہزار سے زائد شہری حلاک ریسکیو عملی کی دس افراد بھی مارے گئے میڈیا ریپورٹس انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے کی پیش نظر ایلیون مسک کے سیٹار لنک انٹرنیٹ کی ڈشو سے براہ ایک ٹرک یوکرین پہنچ گیا اور منشاعت کے خلاف مہم میں تیزی لانے کا دعویٰ زلہ کمیشنر اور ایس ایس پی سیرنگر کی مشترکہ پریس کانٹرس اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین تقریباً تین سالوں کے بعد وادی کشمن میں آج سبھی سرکاری و پرویٹس سکول کھل گئے تاہم جو علاقے برپ سے ڈکے ہوئے ہیں وہاں سکول کھولنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے گزشتہ ہفتے سرکار نے دو مارس سکول کھولنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد تمام اسکولوں نے اپنے اپنے اسکولوں کو صفائی ستائے کر کے رنگ برنگے گباروں سے سجا دیا آج جب طلبہ اپنے اپنے اسکولوں میں داکل ہوئے تو اساتیزہ نے طلبہ کو خونوں سے استقبال کیا یہاں تک کہ کئی اسکول میں طلبہ کو اساتیزہ نے مٹھائی کھلا کر خوش آمد کیا تاہم کئی جگہوں سے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ پرویٹ اسکولوں نے کوویڈ انیس گائیڈ لائنز کا لحاظ کی بغیر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیڑ بکریوں کی طرح اسکول بسوں میں بردیا جس پر کئی والدے نے اپنے بچوں کو گاڑیوں سے واپس اتار دیا وہی آج ڈیریکٹر ایڈکیشن نے کہا کہ ایک لمبے وقفے کے بعد اسکول کھلنے پر ہمیں بہت خوشی ہے انہوں نے کہا کہ طالب علم کو موبائل سے دور کرنا ہماری پہلی ترجی ہے کس طرح سے بچوں کو موبائل ایڈکشن سے چھٹکارہ دلا سکیں کہ آج ڈائی تین سال کے بعد سکول کھل رہے ہیں وی ویر انکشیسلی ویٹنگ فار دس ڈے تو ہماری ہر سکول میں ایسی تیاریاں ہیں وی ہیپ گیون دا انسٹرکشنز جو سرکولر انسٹرکشنز ہم نے دے دی ہوئی ہیں کہ کیسے ہم فیز ویز ہم ان کو کیسے آہستہ آہستہ ایکوینٹ کریں گے اس نئے ماحول کے ساتھ انسان میں تو پششنز نہیں کرواتا جیسے آف لائن میں ہم گھر باتے ہیں آف لائن میں ہمارے سارے جو ڈاؤ سے وہ خلیر اچھے سے ہو جاتے ہیں ایس کمپیر ٹو آن لائن اور مطلب سب کی نیٹ ورک یشیوز ہوتے ہیں ایس ہمیں پتہ ہے کشمیل میں بہت زیادہ نیٹ ورک یشیوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آن لائن is not too good for students مطلب ہم میڈکل سٹوڈنس ہیں ہمیں بہت زیادہ پروبلمز آتی تھی ایک ایڈمک سیشنز میں کہ باتن سکول آ رہے تو اچھے لگے گا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہماری بہت بڑا ہی چھوڑ گئی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں مطلب ایکسپوڈر ملے گا مطلب ہم اچھے سے پڑھ پائیں گے تو اچھا ہی ہے مطلب ہم مطلب فیس تو فیس مل سکتے تھے مطلب ٹیچر سے اچھی طرح سے نہیں سکتے تھے نا آن لائن کے وجہ سے آف لائن میں وہ سکتا ہے کیونکہ ہمیں اسے پروبلم بھی نہیں ہوگی اور مطلب کی گئے رہے گا ادھر مختلف محکموں میں کام کر رہے آرزی ملازمی نے آج پریس کالنی میں نمودار ہو کر سرکار کے خلاف زبردست احجاج کی اور لالچوک کی طرف مارش کرنے کی کوشش کی جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا یا آرزی ملازمی اپنی ملازمتوں کی مستقلی کی مانگ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پچھلے پچیس سالوں سے وہ مختلف سرکاروں سے اپنے جائز مطالبات کی گوہار لگا رہے ہیں لیکن ہر ایک عوامی سرکار سے لے کر گورنر انتظامے تک کسی نے بھی ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا چاہے اس سے پہلے یہاں کی جب یہ یوٹی سے پہلے سٹیٹ تھا یہاں کی جو سٹیٹ گورنمنٹ تھے چاہے وہ پیڈی پیٹا اینسی تھا کانگریس تھا یا اور کوئی جمعہ تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی ایک رویا اتیار کیا کہ آج تک ہم پچیس سالوں سے اپنا حق مانگ رہے ہیں لیکن بد قسمتی کی بات ہے ابھی جو جمعو کشمی ریوٹی بن گیا تھا اور ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا کہ شاید جب ہمارے پرائیمنٹ سر صاحب نے ایک ایک آڈیو بیان دیا تھا کہ اب جمعو کشمی کے جتنے بھی ڈیلی ویجر سے یہاں پہ کیجوی لیبروز سیزنل لیبروز سی پی ورکر ایس ڈی ایف یا صفائی کرمچاری یہاں پہ اکسٹھ ہزار کے قریب جو آرزی ملاجمین ہیں ہم ان کو ریگلیزیشن کے دائرے میں لا رہے ہیں لیکن بد قسمتی کی بات ہے دو ہزار انیس سے ابھی تک نہ ہمارے جو جمعو کشمی کے اکسٹھ ہزار کے قریب وہی ایک اور احتجاج میں نمبردار اور چوکیداروں نے سرکار سے مہانہ مشاعرے میں اضافہ کی مانگ کی ہے ان چوکیداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں مختلف محکموں سے منسلک ہو کر چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور سرکاری محکموں کو اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں محکم مال سمیت دیگر تفصیلات فرام کرنے پڑتے ہیں اس کالونج میں اس وجہ سے آئے کہ ہماری جو تنکہ ہے اس کو پچھلے چھ سالوں سے بڑھوٹر نہیں کی جاتی ہے ہماری فائلی پیننگ ہے کوئی پرسان نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کوئی الڈی صاحب سے ملنے کے لئے درکھا دی ہے کوئی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے ہم نے واحد ذریعوانہ کی جو میڈیا ہے اس وقت کا جو میڈیا ہے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے ہماری آواز پہنچائے ہمارا گرد یہ ہے کہ ہمارے جو تنکہ ہے ہم پندرہ سو روپے دیتے اس پر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہے ہم تو بہت جن رات ہم کو اسی دپارٹمنٹ کے ساتھ واپس نہ ہونا پڑتا ہے دیس انبرومنٹین کرنا ہوتا ہے پلیش کے تینوں سامنا تو یہ انکوریجمنٹ ہے اس میں آئی اس وقت چون گزارہ کا بڑا اہم رال ہے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے لئے نیٹو کو براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے صدری نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر نیٹو روس کی سرحدوں کے ساتھ لگنے والے ملکوں میں اسر رسوق بڑھانے اور یوکرین کو اپنی تنظیم میں لانے کی کوشش نہیں کرتے تو موجودہ تباکن صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی ان باتوں کا اظہار انہوں نے پارٹی کے زلہ دفتر گاندربل میں اہدداروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس کے بعد ذراعہ ابلاغ کی نمائند کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کیا ادھر جمہ کشمیر ریزیڈنٹ کیمشن نئی دہلی نے یوکرین سے آنے والوں کو مدد فرم کرنے کے لئے نئی دہلی ہوای اڑے پر ایک ہیلپ ڈس قائم کیا ہے یوکرین سے نئی دہلی پہنچنے والے جمہ کشمیر کے طلبہ کا آج ہوای اڑے پر ریزیڈنٹ کیمشن کے افسرہ نے استقبال کیا جمہ کشمیر ریزیڈنٹ کیمشن کے عملے نے ان کی آمد پر ہر ممکن مدد کی ادھر روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے شہر زپورزیا کے قریب واقعہ سب سے بڑے یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے گرد کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی آئے ای اے کا کہنا ہے کہ روس کے مطابق پاور پلانٹ کا عملہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے آئے ای اے کا کہنا ہے کہ زپورزیا کے اس پلانٹ میں ملک کے کل پندرہ میں سے چھے نیوکلیری ایکٹرز موجود ہیں وہی اس علاقے کے رہاشوں کی جانب سے سڑکے بلاغ کرنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں تازہ ترین اطلاعات کی مطابق پچھلے سات روز سے جاری جنگ میں روس نے یوکرین میں سینگ نوٹرنسپورٹ مراکز رہاشی عمارتوں ہسپتالوں اور بچوں کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے ریپورٹس کے مطابق ان حملوں میں اب تک یوکرین میں دو ہزار سے زیادہ شہری حلاق ہوئے ہیں امرجنسی سرویسز کا کہنا ہے کہ ریسکیو کے عملے کے دس افراد بھی مارے گئے ہیں گرویسی شیلنگ کے دوران امرجنسی سرویسز نے چار سو سے زیادہ مقامات پر آگ بجائی ہے اور چار سو سولہ مقامات پر دماغ کا خیز مواد کو ناکارا بنایا ہے وہی یوکرین میں انٹرنیٹ سرویسز بند ہونے کے پیش نظر ایلیون مسک کے سٹار لنک انٹرنیٹ کی ڈشوں سے بڑا ایک ٹرک یوکرین پہنچ گیا ہے اور ملک کے نابی وزیراعظم نے ٹیسلا اور سپیس ایکس کے بانی کا شکریہ ادا کیا ہے پھلوقت یوکرین میں انٹرنیٹ تک رسائی خاصی بہتر ہے مگر تنازم شدت آنے کے ساتھ ساتھ خدشہ ہے کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس دونوں مختلف کاروار متبادل کے طور پر ان ڈشوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے منشاعت کے خلاف اپنی کاروائی جاری رکھتے ہوئے جلہ کمیشنر سرینگر اور سس پی سرینگر نے ایک پریس کانفرنس میں عوام کو منشاعت سے پاک کر نکلے منشاعت کے خلاف مہم تیزی لانے کی عباد کی ہے سس پی سرینگر نے کہا کہ پولیس نے معاشرے سے منشاعت کے لانے کو ختم کرنے کے لئے کئی جگہوں پر چھاپا ماری کی جس میں منشاعت پھروشوں کو گرپتا کیا گیا ہے دراغ ابیوز کے ویکٹمز ہیں ان کو واپس لانے کے لئے ان کو واپس زندگی میں لانے کے لئے ایک بڑی کوشش ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وقتن پر کچھ کاروائی کی گئی ہے لیگل ایکشن بھی لیا گیا ہے ہم ہم اس چیز پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا سماج میں نوجوان جو ہیں ان کو جو گلت راستے پر اگر ہوں ان کو واپس لانا ہمارا فرض ہے 22 میں ہماری ابھی تک 41 FIR ہو چکی ہے 41 FIR میں بھی ہماری لگ بگ 60 ایکیور ان فار میں بھی ان 60 کو چھوڑ کے ہم نے 41 لوگوں پر پی ایسے بھی ڈلائیت ہے ہم نے 21 اور 22 کو ملا کے 22 میں آپ کو یاد ہوگا 28 ہمارا زیادہ ایکشن ہوا تھا اس دن ہم نے 21 لوگوں پر پی ایسے کیا تھا ڈیسی سر اور میں ایک ساتھ تھے تو ہم نے کافی جگہ میں ریٹ کیا بارہ ٹی میں تھی ہماری اور موقع پر بھی کیچھولڈ آف دوس پیپل ہماری انتو دیس ایکٹیویٹیز جب ان کو ہم نے اگزامین کیا ہم نے انکین ڈیروجیشن کی اس میں آگے ہمیں نام ملے تو وہ سب لوگوں کو اٹھائے اور جو جیدہ بڑی شاکس تھی جو کی اس میں زیادہ انوال تھے تو وہ سب لوگوں کو بھی ہم اپلائیڈ پی ایسے بٹ کیس انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور آگے آنے والے جنہوں میں بھی یہ کروائی پورے زوروں شوروں سے جاری رہے گی کیونکہ ہم اپنی نوجمان نسل کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو کرونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزمان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ